دوستو یہ کہانی وہی سے کنٹینیو ہے جم، ٹوم اور جیک جب ٹیبتہ کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے حالانکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ ایک ٹنل سسٹم میں جا چکی ہے پر شاید یہ جگہ نہیں چاہتی تھی کہ باقی لوگوں کو پتا چلے کہ زمین کے اندر کیا ہے اس لئے وہ گر گر جاتا ہے یہ لوگ بری طرح بزے تھے اب تو ٹاؤن میں نئے لوگ بھی آ چکے تھے وہ ان کی مدد کرنا چاہتے تھے مگر شام ہونے والی تھی اس لئے اپنی جان بچانے کیلئے انہیں رات ڈائنر میں ہی بیتانی پر دی آخر میں ڈانا سب کو سمجھانی کی بہت کوشش کرتی ہے خاص کر نئے لوگوں کو کہ اس وقت آپ نہیں جا سکتے وہ بس کی ڈرائیور انجلیکا کو بہت سمجھانی کی کوشش کر دی ہے مگر وہ بات نہیں مان رہی تھی مجبوراً ڈانا نے گولی چلائی بس کے ٹائرز پر کچھ لوگ ڈھر گئے اور اپنی جان بچانے کیلئے وہ ٹاؤن سے باگ گئے باقی بچے لوگوں کو کینی اور ڈانا نے ڈائنر میں بند کر دیا جو ان کی بلائی کیلئے تھا مگر یہاں پسا ہر نیا انسان اس بات سے انجان رہتا ہے کہ اصل میں یہ کیسی جگہ ہے یا رات کو کیا نکلتے ہیں انہیں تو اندازہ بھی نہیں کہ اب یہ اصلی دنیا سے بلکل کٹ چکے ہیں ریڈیو پر سگنل بھیجنے والا آئیڈیا تو کب کا پیل ہو چکا اب رات ہو چکی تھی انجلہ ڈانا سے کہتی ہے کہ دیکھو تم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا ہم اس بات کو بھول جائیں گے تم ہمیں جانے دو مگر ڈانا کہتی ہے کہ تمہیں کوئی اندازہ نہیں وہاں باہر کیا ہے میں تمہیں نہیں جانے دے سکتی اور ہم دشمن نہیں ہیں دشمن وہاں باہر گھوم رہا ہے ابھی تک کوئی بھی ڈانا کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا کرسٹی اور میریل پھر سے ایک ہو گئے حالانکہ یہ توڑی عجیب بات تھی کہ اگر کرسٹی یہاں قید ہے تو اس کے اپنے یہاں کیسے آسکتے ہیں کیا یہ سب قسمت سے جڑا ہے میریل ناراض بہت تھی کہ وہ بینہ کچھ بتائے غائب ہو گئے اسے تو لگ رہا تھا کہ شاید کرسٹی نے کسی کلٹ کو جوائن کیا ہے مگر کرسٹی کہتی ہے کہ میں تمہیں ابھی نہیں سمجھا سکتی تم خود ہی سب جان لوگی ڈر کے مارے جو لوگ بھاگ گئے تھے فاطمہ اور ایلیس ان کی مدد کرنا چاہتے تھے مگر وہ لوگ ان پر بروسہ نہیں کر دے کیونکہ وہ لوگ تو نہیں جانتے اور یہ دونوں بھی مارے جائیں گے کچھ لوگ جو باہر تھے راکشس کافی مزے سے ان کا شکار کرتے ہیں اور انہیں بس سنائی دیتی ہے ان کی درد بری چیخیں وہاں مل بے طلب اسے وہ لوگ بھی کافی پریشان تھے اس نئے لڑکے کو ہوش آتا ہے وہ کافی گبرایا ہوا تھا کہتا ہے کہ میں سانس نہیں لے پا رہا میری مدد کرو مگر ٹوم اسے شاند کرتا ہے کچھ دیر بعد اس کے موں سے خون آنے لگا وہ بہت شور مچا رہا تھا اس لئے راکشس اس جگہ کی طرف آ کرشت ہوتے ہیں وہ اس لڑکے کو بھی مار ڈالتے ہیں اور ٹوم کو بھی لے جاتے ہیں کیونکہ جم گہرائی میں تھا اس لئے کسی طرح وہ بج گیا وہاں ڈائنر میں جولی کو اپنے پیتا کی چندہ دی مگر کہنی کہتا ہے کہ اس سمیں ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ ٹھیک رہیں گے بس ہمیں انتظار کرنا ہوگا اور تم پکر مت کرو ڈائنر میں جو لوگ تھے انہیں باہر پسے لوگوں کی آوازیں سنا ہی دے رہی تھی رینڈل جون کی بات نہیں مان رہا تھا کیونی سے گھن چین لیتا ہے اور ڈونہ کو دمکاتا ہے کہ میں باہر جانے والا ہوں تم مجھے یہاں قید نہیں رکھ سکتی اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہارے شیرپ کو شوٹ کر دوں گا ڈونہ کہتی ہے کہ ایک انسان کے خاطر میں سبی کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی تم اسے شوٹ کرو اور میں تمہیں شوٹ کروں گے رینڈل جب سمجھ جاتا ہے کہ ڈونہ مزاق نہیں کر رہی اس لیے وہ گن واپس کرتا ہے کرسٹی اور کینی کی بات ہوتی ہے خیر کرسٹی پریشان ضرور تھی کیونکہ ابھی ابھی اس نے کینی سے پیار کرنا شروع کر دیا تھا اور اب اچانک سے وہی انسان لوٹ آئی جس سے اس کی منگنی ہو چکی تھی تو دونوں کیلئے بہت ہی عجیب سی سیچوئیشن تھی ہمیں ایک کپل دکھایا جاتا ہے جو اسی بس میں سبر کر رہے تھے وہ دونوں بھی بانگ گئے تھے لڑکے کا خیال تاکہ شاید یہ کسی طرح کا فرینگ ہے دونوں ایک گھر میں چک جاتے ہیں لڑکی گبرائی ہوئی ضرور تھی پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے دنندے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کیلئے آئے ہیں وہ لڑکا دروازہ کولتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوا ہوگا وہ آپ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں ایک بڑا شخص اپنی پتنی کے ساتھ بس میں چھپا تھا انہی راکشسوں میں سے ایک جس کے چہرے پر ہمیشہ مسکان ہوتی ہے وہ انہیں ڈھون لیتا ہے ان لوگوں کو لگا کہ شاید یہ انسان ہے اور ان کی مدد کیلئے آیا ہے مگر وہ راکشس کہتا ہے کہ تم لوگوں نے چھپنے کیلئے غلط جگہ چونی اور اسی کے ساتھ وہ ان پر حملہ کر دیتا ہے ان کے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اب کچھ کریکٹرز کو ملوانے کا سمیں آ گیا ہے وکٹر اور ٹیبیتا کسی طرح ان منحوس ٹنل سے باہر آ چکے تھے ٹاؤن ابھی دھور تھا اندیرہ ہو چکا تھا وکٹر ٹیبیتا کو لیے کنٹینر میں چھپ جاتا ہے اصل میں یہ جگہ وکٹر کی تھی یہاں کافی سامانتا دونوں ہی ڈھرے ہوئے تھے ٹیبیتا وکٹر سے پوچھتی ہے کہ تم کس کے ساتھ یہاں آئے تھے تو وکٹر جواب دیتا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ وہاں دوسری طرح بوئٹ دکھایا جاتا ہے جب اس کونے سے باہر آ چکا تھا وہ ایک عجیب سی جگہ پر تھا اور وہاں ایک انسان بھی بیڑیوں میں باندھا گیا تھا ایک بزرگ کمزور سا انسان حیرانی کی بات یہ تھی کہ اگر اس آدمی کو یہاں باندھا گیا ہے تو پھر رسی کس نے پینکی بوئٹ کے پاس گھن دی اس لیے وہ آنس پاس چیک کرنے لگا دو اور لاشے اسے نظر آتی ہے شاید اس آدمی کی طرح انہیں بھی قید میں رکھا گیا تھا اور وہ مر گئے یہ آدمی پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹاؤن سے ہو بوئٹ کو حیرانی ہوتی ہے جواب دیتا ہے کہ ہاں پر تم ٹاؤن کے بارے میں کیسے جانتے ہو یہ آدمی اپنا نام مارٹن بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ ٹاؤن ہی سب سے خطرناک جگہ ہے پھر میں اسی پیڑ میں چلا گیا اور یہاں پہنچ گیا بوئٹ کو یقینہ جاتا ہے کہ ان دونوں کے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے پھر وہ اس آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا بوئٹ اسے پوچھتا ہے کہ آخر تم یہاں کتنے سمیسے ہو وہ آدمی جواب دیتا ہے کہ بہت سمیسے ہوں تو مجھے یاد بھی نہیں اس کے ہاتھ پر ایک ٹیٹو بھی تھا جس کا مطلب کہ وہ بھی ملٹری میں رہ چکا ہے بوئٹ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے چھڑاؤں گا ٹاؤن لے جاؤں گا وہاں تمہارا علاج ہوگا وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو بس مجھے مار ڈالو بوئٹ کو اس کی یہ بات عجیب لگتی ہے وہ ایک پتر لیتا ہے اور ان زنجیروں کو توڑنی کی کوشش کرتا ہے وہ آدمی اپنا دماغی سنتلند کو چکا تھا مگر وہ ایک بات کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں لگتا جیسے ہم کسی بیانک سپنے میں ہو کیونکہ بوئٹ کی پتنی اے بی بھی ایسا سوچتی تھی تو بوئٹ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا پھر اچانک سے ایک میوزک بجنا شروع ہوا مارٹن کہتا ہے کہ میوزک کے بن ہونے سے پہلے نکل جاؤ ورنہ وہ آ جائیں گے بوئٹ دیکھتا ہے کہ وہاں ایک میوزک باکس پڑا ہے وہ پھر بھی مارٹن کی مدد کرتا ہے اس کا ایک ہاتھ کول دیتا ہے اور جیسے ہی دوسرا کولنے والا تھا مارٹن کو کچھ ہونے لگا بوئٹ کو اس کے ہاتھ میں حلچل دکھائی دی جیسے اس کے شریر کے اندر کیڑے ہو اچانک سے مارٹن کا برداؤ بدل جاتا ہے وہ بوئٹ کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مائی بلڈ ایز ناو یور بلڈ اسی کے ساتھ وہ بوئٹ کو زخمی کر دیتا ہے بوئٹ ہاتھ میں مشال لیے جیسے ہی اس جگہ سے باہر نکلا وہ جگہ کندر میں بدل جاتی ہے نہ وہاں کوئی کمرہ تھا نہ کوئی آدمی ایسا لگ رہا تھا جیسے بوئٹ کوئی سپنا دیکھ رہا ہو یا پھر وہ کسی اور سمیہ میں پہنچ گیا تھا کون جانے خیر اب رات ہو چکی تھی وہ جنگل میں تھا اور راکشسوں کا خطرہ تھا اس لئے جان بچانے کیلئے وہ باگنے لگا تب ہی اسے شور سنائے دیا راکشس اس اور آ رہے تھے مگر جیسے جیسے وہ قریب آنے لگے بوئٹ کو وہ دندلے نظر آ رہے تھے خیر کسی طرح بوئٹ ان سے بچ جاتا ہے اور اسی کنٹینر تک پہنچ گیا جہاں ٹیبتہ اور وکٹر چھپے تھے پہلے تو وہ لوگ ڈھر جاتے ہیں مگر بوئٹ کو دے کر ان کی جان میں جان آئی انہوں نے دروازہ بن ہی نہیں کیا تھا کہ وہاں ایلچن نامی لڑکا بھی پہنچ جاتا ہے نہ تو وکٹر نہ ٹیبتہ اور نہ ہی بوئٹ اسے جانتے تھے مگر اس کا بردہ والاگ تھا راکشسوں کی طرح نہیں تھا اس لئے یہ لوگ اسے اندر آنے دیتے ہیں بوئٹ کے پاس پتر کا پوتابیز تھا جسے وہ دروازے پر لکا دیتا ہے اس کا ہاتھ زخمی ہو چکا تھا اس لئے وہ اسے کپڑے سے بان دیتا ہے وکٹر بوئٹ سے پوچھتا ہے کہ تم تو ایک کوچ پر نکلے تھے نا مگر بوئٹ نے جو ایکسپیریانس کیا وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا تھا اس نے سیرہ کو بھی کھو دیا انہیں اب یہ پتہ چل چکا تھا کہ ٹاؤن میں نئے لوگ آ چکے ہیں اور کل حادثہ ہوا مطلب ایک گھر گر گیا ٹیبتہ کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ وہ گھر اصل میں ان کا تھا اور جیموں سے بچانے کے چکر میں وہاں پنس گیا صبح ہوتی ہے ٹیبتہ وکٹر کو لیے ٹاؤن کی طرف جاتی ہے اور بوئٹ کو پتہ چلتا ہے کہ اب اس کے شریر میں عجیب سے بدلاؤ آ رہے ہیں جس طرح اس نے مارٹن کے شریر میں ان کیڑوں کو دیکھا تھا اب ویسے ہی وہ اپنے ہاتھ میں دیکھتا ہے مارٹن پر کسی طرح کا شراب تھا جو اب اس نے بوئٹ کو دے دیا خیر آگے چانیں گے اس کا مطلب کیا تھا صبح ہو چکی ہے بوئٹ ٹیبتہ اور وکٹر ٹاؤن پہنچ گئے بوئٹ پہلے تو پولیس ٹیشن میں جاتا ہے اور اپنے زخم کو دیکھتا ہے ایک بار پھر سے وہ اپنے شریر کے اندر کچھ محسوس کرتا ہے خیر اسے اپنا وہم مان کر وہ نظر انداز کر دیتا ہے تھوڑی دیر بعد وہاں ایلیس آیا یعنی اس کا بیٹا جو اس سے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اسے کوئی جواب ملے یا نہیں اور سیرہ کہاں ہے بوئٹ اسے پورا سچ نہیں بتاتا کہتا ہے کہ میں اور سیرہ جنگل میں آگے تک گئے تھے پھر دوفان کی وجہ سے مجھے ایک پیٹ کے اندر جانا پڑا تو ایلیس پوچھتا ہے کہ پھر آپ کہاں پہنچے بوئٹ کہتا ہے کہ میں سیدھا یہاں پہنچ گیا ایلیس حیران تھا پوچھتا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے بوئٹ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا بس ایسے ہی ہوا حالانکہ اس نے یہ بات بلکل نہیں بتائی کہ اصل میں وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں اس نے بوڑے قید انسان کو دیکھا تھا اس نے بوئٹ کو زخمی بھی کر دیا بوئٹ کے پاس اچھا بہانہ تھا کہ یہ زخم ایک پیڑ کی وجہ سے آیا ایلیس پریشان لگ رہا تھا بوئٹ جب اس سے وجہ پوچھتا ہے تو ایلیس فاطمہ کی بات کرتا ہے کہ کل رات وہ عجیب سا برداؤ کر رہی تھی مجھ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں نے اسے کو دیا ہو ایر بوئٹ اپنے بیٹے کو سمجھانی کی کوشش کرتا ہے کہ اچھا یہی ہوگا تم اسے اپنا لو اس کے بعد ایلیس وہاں سے چلا گیا یاد ہوگا آپ کو جم ٹوم اور وہ نیا لڑکا مل بے تلے دب گئے تھے رات کو ٹوم اور وہ لڑکا راکشہ سو کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے مگر جم کسی طرح بچ گیا اگلی صبح سبی نے مل کر اسے باہر نکالا وہ تھوڑا بہت زخمی ضرور ہوا تھا مگر باقی ٹیک ٹاک تھا ٹیبتہ بھی ٹاؤن میں آ چکی تھی دونوں ایک دوسرے کو زندہ اور صحیح سلامت دیکھ کر بہت خوش دے ٹیبتہ کہتی ہے کہ جم میں کافی گہرائی تک گئی تھی میں نے دیکھا کہ وہ وائرز کسی بھی چیز کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے وہ بس ختم ہو جاتے ہیں حیران ہوں میں کہ پھر یہ الیکٹریسٹی کیسے آتی ہے جم کہتا ہے کہ مجھے اور تمہیں بہت سی باتیں کرنی ہے جم بچوں کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر ٹیبتہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ کیسے ہے شاید میں انہیں ڈائنر لے جاؤں کچھ کلاؤں اب جم کو ہسپٹل میں کچھ دن رہنا ہوگا اصل میں اس کے کچھ رپس پر کافی زہر آیا تھا جس وجہ سے اسے علاج کی سخت ضرورت دی بس والے لوگوں نے یہاں ایک رات بھی دائی کم سے کم اب وہ جانتے ہیں کہ یہ جگ عجیب ہے کل رات کچھ لوگ مارے بھی جا چکے تھے وہ اپنا سامان بس سے لے رہے تھے رینڈل نامی لڑکا جو ان نئے لوگوں میں تھا وہ کسی سردرد سے کم نہیں تھا وہ اپنی منمانی کر تھا کسی کی بات نہیں مانتا اس بار بھی وہ اپنی رائی پل رکنی کی بات کر رہا تھا جو ڈونا لاؤ نہیں کر رہی تھی دونوں کا جگڑا شروع ہونے والا تھا مگر اب اصلی شیرپ آ چکا ہے شیرپ بوئیڈ ان کا جگڑا ختم کر دیتا ہے اور رینڈل سے کہتا ہے کہ دیکھو دوست میرا یہ ہفتہ بہت خراب گیا اس لیے میری برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے یہاں کا رول ہے کہ عام لوگوں کے پاس ہتھیار نہیں ہوگا رینڈل پوچھتا ہے کہ یہ رول کس نے بنایا بوئیڈ جواب میں کہتا ہے کہ میں نے رینڈل بدتمیزی کرتا ہے کہ میں رول نہیں مانتا جس پر بوئیڈ کو غصہ آتا ہے اور غصے میں اسے کہتا ہے کہ پھر اپنا سامان اور یہ رائی پل لے کے جاؤ اور جنگل میں جہاں رہنا ہے رہو جیسے رولز بنانے ہے بناو پر اگر یہاں ہمارے چھت کے نیچے رہنا ہے تو ہمارے رولز ماننے ہوں گے رینڈل سوچتا ہے یہ بات سن کر رائی پل کو وہ وہی چھوڑ دیتا ہے ڈونہ کل رات والے حادثے کے بارے میں بوئیڈ کو بتا دی ہے کہتی ہے کہ کچھ لوگ تو میری غلطی کی وجہ سے مارے گئے میں نے بس کے ٹائر کو شوٹ کیا بوئیڈ کہتا ہے کہ اگر تمہیں ایسا نہ کر دی زیادہ لوگ مارے جاتے جو بھی کیا تم نے ٹھیک کیا ڈونہ بوئیڈ سے پوچھتی ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا جنگل میں کچھ ملا تمہیں مگر بوئیڈ ڈونہ کو کچھ خاص نہیں بتا تھا سین شپٹ ہوتا ہے وکٹر پر جب وہ اپنے کمرے میں آتا ہے اسے بہت برا لگا کیونکہ جیڈ نے اس کے کمرے کا ستیاں ناس کر دیا تھا اور اس کا بہت سا سامان بھی مسنگ تھا وکٹر ایک ڈسٹرب انسان ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا مگر خود بھی اسے ہی اچھا نہیں لگتا کوئی اس کے پرسنل چیزوں کو ٹچ کرے غصے میں وہ جیڈ کے پاس جاتا ہے جیڈ اس سمیں وائلن بجا رہا تھا اور یہ وائلن اثر میں وکٹر کہا تھا اثر میں اس کی ماں کہا تھا وکٹر اسے اپنا وائلن واپس لے لیتا ہے اور غصے میں کہتا ہے کہ میرے کمرے میں دوبارہ کبھی مت آنا جیڈ تھوڑا سا عجیب تھا بدتمیز تھا وہ وکٹر سے ماں بھی مانگتا ہے اور وکٹر غصے میں وہاں سے چلا گیا مگر جیڈ اس کے پیچھے آتا ہے وہ اسے سمبل اور اس آدمی کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا وکٹر پہلے تو اس سے کوئی بات نہیں کرتا جیڈ اسے وہ تصویر بھی دکھاتا ہے مگر وکٹر جیڈ سے ناراض تھا جیڈ کو اسے غصہ نہیں دلانا چاہیے تھا وکٹر کچھ نہیں کہتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے جیڈ کو کوئی جواب نہیں ملا وہاں ایلیس اور کینی جنگل میں گئے تھے انہیں جانوروں کے لیے ٹریپ سیٹ کرنے تھے ایلیس اپنی گل فرنڈ کے لیے پول توڑ رہا تھا کینی کہتا ہی کہ یہاں ایک راڈ میسنگ ہے اور تب ہی انہیں میوزک سنائی دیا جب اس آواز کے پیچھے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان نئے آئے ہوئے لوگوں میں ایک لڑکی وہاں پڑھی تھی جس راڈ کو کینی ڈھونڈ رہا تھا اصل میں اس راڈ کو اس کے سر کے آر پار کر دیا گیا تھا کل رات یہ لڑکی اور اس کا بوائی برینے گھر میں چھپے دے مگر انہیں راکشتوں کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا اس لیے ان لوگوں نے دربازہ کھول دیا کینی اور ایلیس کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ مر گئی اصل میں اس کے فون میں میوزک آن تھا اچانک سے وہ لڑکی ہوش میں آتی ہے اس کا بچنا ناممکن تھا بگر وہ درد سے نہیں چلہ رہی تھی بلکہ بہت شان تھی اس کا کہنا تھا کہ مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا ایلیس کینی کو کرسٹی کے پاس بیج دیتا ہے کینی جب کرسٹی کو لے آتا ہے وہ سمجھ گئی کہ معاملہ سیریس ہے عجیب بات یہ تھی کہ یہ جنگل میں کیسے آئی تو لڑکی بتاتی ہے کہ کل رات ہمیں گھر میں چھپے دے پھر دروازے پر دستک ہوئی ہم نے دروازہ کولا وہ لوگ ہمیں جنگل میں لے گئے انہوں نے مجھے یہاں رکھا اور کہا کہ میں وہ سب دیکھوں جو وہ میرے بائی برن کے ساتھ کرنے والے ہیں انہوں نے میرے سامنے ہی اسے بے دردی سے مار ڈالا اور میں وہ دیکھ رہی بھی یہ لڑکی رونے لگی کرسٹی کو پتا تھا کہ اگر وہ روٹ کو باہر نکالے گی تو لڑکی ماری جائے گی اگر نہیں تو بھی ماری جائے گی مگر دیرے دیرے کرسٹی اپنے ساتھیوں یعنی اہلس اور کہنی سے بات کرتی ہے کہ ایک ہی راستہ ہے اسے شوٹ کرنے کا مگر وہ لوگ ایسا نہیں کرنا چاہتے دے وہ لڑکی بھی جانتی تھی کہ میں نہیں بچنے والی وہ اپنا سیل فون مانگ رہی تھی کہتی ہے کہ میں اپنی ماں کو کال کرنا چاہتی ہوں کرسٹی اسے کہتی ہے کہ مانگ کرنا مگر یہاں کوئی سرویس نہیں ہے اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو ہمیں کہہ دو ہم تمہارا سندیش پہنچا دیں گے وہ لڑکی روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں اپنی ماں سے ماں بھی مانگنا چاہتی ہوں جب میں گر سے نکل رہی تھی میں نے ان سے جگڑا کیا مجھے اسے گلے سے لگانا چاہیے تھا اس کے بعد وہ لڑکی درد محسوس کرنے لگی اب وہ شانت نہیں رہ دی پانزی بوئر بھی تھا وہ اپنی پتنی کی قبر پر آیا تھا وہ یہ آوازیں سنتا ہے اس لئے وہ بھی سور بھاگتا ہے یہ نظارہ دیکھ کر وہ بھی چونگ گیا خیر کینی اور ایلیس میں اتنی حمد نہیں تھی اس لئے بوئر کرسٹی کی مدد کرتا ہے اور اس روڑ کو جیسے ہی بوئر باہر نکالتا ہے اس لڑکی کی موت ہو جادی ہے ایک بات جو غوڑ کرنے والی ہے اس لڑکی کا نام کیلی اور اس کے بوئرنٹ کا براہن تھا بعد میں بوئر اس بارے میں کچھ بتائے گا خیر جب اس لڑکی کیلی کی موت ہو جادی ہے یہ سبی کیلیے دھکی بات تھی ایلچن دکھایا جاتا ہے فاطمہ اس کے ساتھ تھی اصل میں فاطمہ ہر نئے انسان کے ساتھ ہوتی ہے تاکہ وہ اسے جگہ کے بارے میں گائٹ کر سکے ایلچن پوچھتا ہے کہ کیا یہاں آس پاس کوئی تالاب ہے فاطمہ کو حیرانی ہوتی ہے کہ تمہیں کیسے معلوم جب وہ اسے وہاں لے جاتی ہے ایلچن کہتا ہے کہ میں نے یہ سب سپنے میں دیکھا تھا اس لیے جب بس اس ٹاؤن میں داخل ہوئی مجھے میرا سپنا یاد آ گیا اور میں چلانے لگا وہاں ٹھے بیتا اپنے بچوں کو ڈائنر لے گئی تھی وہ کافی پریشان تھی وہ ایلی سے ملتی ہے کہتی ہے کہ ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے اور ہمارا گھر بھی ٹوٹ چکا ہے ایلی ایک اچھی عورت تھی وہ اسے سٹور روم میں بھیج دیتی ہے کہ وہاں سے اپنے دیے کپڑے لو اور آج کے بعد تم اور تمہارا پریبار میرے گھر میں ہی رہیں گے اس بات سے ٹوٹ چکا کو بہت خوشی ہوتی ہے جولی کو لیے وہ سٹور روم میں جا دی ہے اور اپنے پسند کے کچھ کپڑے لے آ دی ہے واپس آدے سے میں ٹوٹ چیپ سے ڈراؤنے بچے نظر آئے جو ایک پل وہاں تھے اور اگلے پل غائب جولی کو تھوڑا شک ہوا گرانے پر وہ جولی کو سج بتا دی دی ہے کہ میں نے ایسا کچھ دیکھا اس سمیں ایتن باہر کل رہا تھا ٹیبتہ اس کے پاس آتی ہے اسے کچھ بتانا چاہتی تھی مگر ایتن لکڑیوں سے ایک ٹاور بنا رہا تھا اور سیم ایسا ہی کچھ ٹیبتہ نے ان گھباؤں میں دیکھا تھا جس سے وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے اور ٹھیک سامنے پھر سے وہ دو بچے نظر آنے لگے ڈر کے مارے وہ ایتن کو لیے جلدی سے گھر میں آتی ہے کرسٹی بہت اداستی روتے ہوئے وہ میریل کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ اپیسوٹ کے انت میں دکھایا جاتا ہے کہ بوئیڈ ڈونہ کے پاس آیا وہ اپنی ایک کہانی سناتا ہے جب وہ افغانستان میں تھا اس کے ایک دوست کی وہاں موت ہوئی تھی اس کا نام کیلی برائن تھا بوئیڈ کہتا ہے کہ کیا اتباق ہیں آج جس لڑکی کی موت ہوئی وہ بھی تقریباً میرے ہاتھ ہو اس کا نام کیلی اور بوئی پرینٹ کا برائن تھا آخر یہ سب پاسیبل کیسے ہیں کیا سچ میں یہ کوئی ڈراؤنا سپنا ہے ڈونہ پوچھتی ہے کہ بتاؤ بوئیڈ جنگل میں کیا ہوا تھا تم نے کیا دیکھا مگر بوئیڈ بینا کچھ بتائے وہاں سے چلا جاتا ہے اور آگے دیکھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو جڑے رہیے